جنگ بندی کو روکنے کے حوالے سے قطر میں کچھ معایدے ہو رہے ہیں دیگر بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اس طرح آپ وقت نکالتے ہیں مجھے سننے کے لئے اور آج اگر ہم بات کریں سموار کا دن ہے آپ سب نے سہری کی ہوگی اور ابھی پانچ بجے کا وقت ہے چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کو اپ ڈیٹڈ رکھا جائے لیکن آپ کا ریسپونس آہستہ اہستہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو ایسا کم ہو رہا ہے سو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک وہ اپ ڈیٹ پہنچائے ہیں جو ایتھینٹک نیوز ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں سنسنی پھیلانے کی کوشش بالکل نہیں ہوتی ہے جو خبریں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں وہ خبریں پہنچاتا ہوں میں غزہ کی پٹی میں فلسطینی مضاحمتکار حالیہ دنوں میں مرکزی گورنر کی شمال مغرب میں الزہرہ شہر میں اسرائیلی قابض فوج کے خلاف شدید لڑائی جاری ہے اور ان جھڑپوں کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح چوپیس یعنی اٹھالیس گھنٹوں سے چل رہا ہے جس سے پہلے بھی میں نے اس کے حوالے سے خبریں دی تھی جس میں مضاحمت کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں اسرائیلی فوج الزہرہ شہر سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور دوسرے لبنان میں اسلامی مضاحمت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ غزہ کی حمایت میں ان کی کارروائیاں جاری رہیں گی گزہ صبح گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر حزباللہ نے کہا ہے کہ اس کے جنگچوں نے البغدادی کے اسرائیلی اڑے پر راکٹوں سے حملہ کیا تھوڑی دیر بعد ایک بجے مضاحمت نے انکشاف کیا کہ اس نے دو برقان بھاری راکٹوں کا استعمال کرتے ہوئے رامین اسرائیل بیرکوں کو نشانہ بنا جس میں جانی مالی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مضاحمتی گروپ نے انکشاف کیا ہے کہ حزباللہ نے تین بچ کر تیس منٹ اور تین بچ کر پینٹالیس منٹ کے درمیان پندرہ منٹ سے کم عرصے سے تین کارروائیاں کیا اس دوران اگر آپ دیکھیں صرف پندرہ منٹ کا وقت آتا ہے پندرہ منٹ میں دو بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں دونوں بڑی کارروائیوں میں اس وقت جانی مالی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ پھر تین یعنی پندرہ منٹ سے کم اگر ہم بات کریں ایک اور کارروائی بھی ہوئی ہے اور الملکیہ بیس پر راکٹوں کا حملہ ہوا ہے یعنی ان پندرہ منٹ کے بعد دو حملے ہوئے پھر ان پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ حملہ ہوتا ہے اور وہ الملکیہ بیس جو ہے اس کو بھاری مقدار سے جو اسلحہ ہے اس سے کافی راکٹ سے نشانہ ان کو بنایا جاتا ہے جس کے بعد مقبوضہ لبنانی شیبہ فارمز میں السمقہ اور المرتھا اسرائیلی اڈو پر دو الگ الگ حملے کیے گئے ہیں جنوبی لبنان میں المیادین کے نمائندے نے لبنان سے ہنین بیرگوں اور بالائی گلیلی کے علاقے میں مارگلیوٹ بستی کے اس کے آس پاس اسرائیلی آداف کی طرف لانچ کی اطلاعات بھی دی ہیں اور وہ جیسے اس کے آنے سے بھی خبریں آتی ہیں تو وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے اسی طرح گستہ چوپیس گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم بیانوے فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اطوار کی صبح جو گھولباری سے خان یونس کے جنوب اور شمال مشرق کے ساتھ ساتھ رفع شہر کے شمال میں علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ وستی غزہ کے دیر البلہ میں ہونے والے حملوں میں کم از کم بارہ افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں اسرائیل نے شام کے در الحکومت دمشق کے شمال میں واقع علاقے کالمون پر حملہ کیا اس کا دعویٰ کیا ہے اور شامی حکومت کے قریب سوشل میڈیا ایکاؤنٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی جنگی تیاروں نے کالمون کے علاقے میں کئی مقامات پر حملہ کیا ہے رمضان کے معمولات کی بات کریں تو تمام تر پابندیوں کے باوجود مقبوضہ بیت المقدس میں ہزاروں فلسطینی شہریوں نے گستہ رازبی تراویہ جو ہیں وہ پڑی ہیں اور امداد کے اول سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت جبالیہ اور غزہ شہر میں کئی امدادی ٹرک بحفاظت پہنچ گئے ہیں اب آپ آئے متحدہ کے زیرے انتظام کیمپو پر ٹرکوں سے آٹھا تقسیم کیا جا رہا ہے ریلیف اینڈ ورگ ایجنسی برائے فلسطین پناکزین کے مطابق ایک دوسرا امدادی جہاز جل ہی قبرس سے غزہ کے لیے امداد لے کر پہنچے گا قتل میں جنگ بندی کے باتچیت اتوار کے روز شروع ہو چکی ہے موسیٰد کی قیادت میں ایک اسرائیلی وفد دوہا میں موجود جو جنگ کے خاتمے کے لیے حماس کے تین مرحلوں پر مجتمع مجتمع بات چیت کرے گا دوسری جانب امینسٹری انٹرنیشنل نے امریکی صدر جو بائیڈن سے جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتیار کے فرخت پربابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں تین یعنی تیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور خاص کر خواتین اس میں شامل ہیں بچے زیادہ شامل ہیں اور اسی طرح ہیومن رائٹس وائش نے ملقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنے کے لئے عرضی اقدامات کرنے کے بن لقوامی عزادت صاحب کے حکم کی تعمیر میں ناکامی پر اسرائیلی پر پابندیہ آئیت کریں غزہ میں معصوم بچے جس ٹرومہ سے گزر رہے ہیں وہ بیان کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور جس حالات میں وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں ایک نارمل زندگی سے پلاسٹ ہوتے ہیں جب ان کے والدین کی لاشیں ان کے سامنے ہوتی جب ان کے چھوٹے چھوٹے یعنی بہن بھائیوں کی لاشیں جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک نئی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ظاہری بات ذہنی کی قیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ فلسطین ایک بچی ہے کنڈا کنڈا سے ریپورٹر نے ایک سوال کیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے اس نے کہا میں اپنے بابا سے ملا چاہتی ہو کنڈا کی جو بابا ہیں وہ اسرائیلی جہریت میں گجتہ روز شہید ہو چکے تھے سو ایک طرف تو ہم یہ چیزیں آ رہی ہیں عقائمت ہے دیکھن انسانی حقوق جو کونسل ہے وہ قطر کے نمائند عبداللہ ناصر نے غزہ کی پٹی میں صافیوں کے تحفظات کی یعنی ان کا جو تحفظ ہے اس کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جدید جنگوں کی تاریخ میں غزہ کی پٹی میں سب سے زیادہ صافی متاثر ہوئے ہیں غزہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک ایک سو تیس سے زائد صافی شہید ہو چکے ہیں سولہ زخمیوں اور چار لپتہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ غازب سیونی حکومت نے اب تک پچیس صافیوں کو گرفتار بھی کیا اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں فلسطین کے حکم ہے اور سیز فائر کے مطالبے کو لے کر اس وقت ویکنڈ یعنی اتوار کا روز ہوتا ہے آپ پاکستانی تو آپ لوگ سوئے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ دنیا جو ہے وہ جاگ رہی ہوتی اور یہ جاگیوی قوموں کی نشانی ہوتی ہے جو غیرتمن قومیں ہوتی ہیں سو بیلجیم کے شہر برسلز میں بھی ویکنڈ پر لوگ نکل آئے فلسطین کی آزادی کے حق محتجاج کے لئے نکلے یمن کے تعلق قومت سنہ میں لاکھوں جو ہے لوگ نکل آیا اور انہوں نے فلسطین کے حق میں اور یمن کے اقدامات کی توصیق کے لئے مظہرہ کیا یمن میں عظیم الشان مظہرہ پر یہ جو ہر ہفتے ہوتے ہیں وہ ہم کے سامنے رکھتے ہیں نیویار میں قائم متحدہ کے ہیڈکوارڈر کے سامنے رفا کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یعنی رفا کروسنگ پر جس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے لوگوں کو جس طریقے سے بارا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی لوگ نکلے اور انہیں حملوں کی پابندی کا مطالبہ کی امریکی ریاست سان فرانسسکو میں فلسطین کے حق میں ہزاروں شہریوں نے ریلی نکالی نہر سے بہر تک فلسطینی آزاد کے فلک شگاف نارے بولن ہوئے امریکی ریاست کلیفورنیا میں شہریوں نے فلسطین کی حق میں احتجاج کیا مراکو نارت آفریقہ میں ہزاروں شہریوں نے غزہ میں فوری سیس فائر کا مطالبہ کیا اور احتجاج یہ ریلی کا احتمام کیا مراکو کے ایک اور شہر محمد یمیش شہریوں نے بڑی تعداد میں ریلی نکالی اور فلسطین کے حق میں نارے بازی کی پیرس میں شہریوں نے فلسطین کے حق میں احتجاج ریکارڈ کیا اٹلی کے شہر ملان میں سینکڑو شہری غزہ میں سیس فائر کی حمایت میں نکلے اور احتجاج ریکارڈ کروایا سوزر لینڈ میں ہزاروں شہریوں نے فلسطین میں ازدار یک جہتی اور غزہ میں سیس فائر کے لیے مظاہرہ کیا کنیڈا کے دل حکومت میں یہودیوں کا اسرائیل کے خلاف جبکہ فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا غزہ کے حق میں بینر بھی انہوں نے اٹھا اٹلی کے تاریخی شہر روم میں بھی ہزاروں شہریوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے دوسرے انہیں بات کر رہے تو اسرائیل کے شہر تل ایبب میں ہزاروں شہریوں نے وزیراعظم نیتن یہو کے استیفے کا مطالبہ کیا اور یہ سلسلہ مختلف بمالک میں چلتا رہا لیکن نہیں نکلے تو پاکستان میں سعودی عرب میں دیگر بمالک میں نہیں نکلے یہ زندہ آپ میں جو سو کر خراتے لے رہے تھے اب تک لیتنے اپنا موضوع خیال لکھیں بہت شکریہ